شروعات کرتے ہیں بڑی خبر سے پردوشن کو لے کر یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں ہی دراصل دلی میں پردوشن کا ستر بہت گمبیر ستتی میں پہنچ گیا ہے آج دلی کے برادی سمیت علاقوں کی بات کریں تو ائر کوالٹی انڈیکس چار سو کے پار پہنچ گیا ہے کئی علاقوں میں حالات بہت خراب ہیں بابانہ علاقے کی بات کریں تو ائر کوالٹی انڈیکس کا جو لیول ہے وہ چار سو چھپن کے پار جا پہنچا ہے پردوشن کی وجہ سے کئی علاقوں میں دھند بھی دکھائی دیا رہی ہے ویزیبیلٹی کچھ لو ہوئی ہے اور یہ پولیشن کی وجہ سے ہے جو کہ لوگوں کی سانس کو زہریلا بنا رہا ہے تین تصویریں اور دلی میں ہوا کی خراب گنوطہ کی وجہ سے لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے ساتھ یہ ویزیبیلٹی بھی کچھ لو ہوئی ہے صاف ہوا سانس لینے کے لیے نہیں مل رہی ہے تو ایئر کولیٹی انڈیکس بہت ہی خراب ستر پر پہنچ گیا ہے اگر پولیشن کو کم کرنا ہے تو جتنا ہو سکے گاڑی کو کم یوز کر سکے جیسے کہ ایک کہاوت ہے کہ ایک بس میں پچاس لوگ جا رہے ہیں اور پچاس لوگ اپنی پرسنل گاڑی میں بھوم رہے ہیں تو دونوں میں دونوں میں تو وہی چیز ہے اگر ایسی چیز کو لوگ سمجھنے لگ گئے تو ہو سکتا ہے کہ دلی میں پولیشن کم ہو میں یہ میسیج دینے چاہوں گا کی جتنا ہو سکے لوگوں کو پہلے سمجھنا چاہیے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں پولیشن کم سے کم پہلائے مطلب یہ ہے کہ گاڑی کو گاڑی اگر چل رہے ہیں تو وہ بندے سوچے کہ ہمیں بس سے بھی سفر کر سکتا کوئی دکھت کی بات نہیں ہے سکتا ہے کہ تمہارا فیزیکل بھی بنا رہے گا پلس میں تمہیں مطلب یہ ہے کہ اپنے آس پاس کی جو چیزیں وہ دکھے گی بھی اچھے سے اور انٹریس بنا رہے گا انگرائیمنٹ بے میں اچھلی ٹو ویلی پریفر کرتا ہوں جس بکاوز آف ٹرافک تو سویرے میں بائک سائیکل رائٹ کرتا ہوں اور مینوائل شام کو ہم جو اور دوپیر کو جو آفیس جاتا ہوں اچھلی بیسیک میں میں گورنمنٹ کونٹریکٹر ہوں جس بکاوز آف دس سماغ ہمارے کنسکشن کے کام روک دیئے گئے ہمیں پروبلم ہوتی ہے سانس لینے میں جن لوگوں کو جو اسمائٹک ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جو ان کو پروبلم ہوتی ہے میں 34 پلس تو مجھے خود پروبلم ہوتی ہے مجھے ڈیٹیشن ہوتی ہے ہمیں کچھ دیکھیں نہیں پا رہا ہمیں لائٹس اراؤنڈ 3 ٹائمز ایکسٹر لگانی پڑ رہی ہیں ٹرک نہیں کل رہا کچھ کر رہا سو میٹری کے بعد کچھ دیکھیں نہیں رہا اتنا اندھیرہ ہو گئے ہمیں لائٹس لے رہا ہوں اتنا زیادہ دکھتا ہے سب سے پہلے تو اور سانس بہت زیادہ چڑ رہا ہے اور ہم جیسے سائیکلنگ کر دی ہیں بہت دکھتا رہا ہے ہر ٹائم یہ کف رہ رہا ہے جو خام رہ رہا ہے ایسے تو میک کو لگ رہا کہ ہماری اراؤنڈ 10-15 سال تو زندگی ایسے ہی گٹ گئے جو انسان پہلے 80 سال جیتا تھا پچاسی جیتا تھا ہم خود ہی ہیں پولیوشن کی ریزن ہی ہمیں کچھ کرنا پڑے گا جو گلی گلی جو بچے ہیں ان کو یہ ٹوویلرز دے رکھیں ہیں ماں باپ نے ان چیز کو بہت زیادہ شٹرک کرا جائے کہ بھئی اگر پریفر کرو پہلے ہمیں سائیکلز پہ ہی لوگ کھیلتے تھے کوتتے تھے اور اس خراب ہوا کی گنوطہ کا کیا اثر ہو رہا ہے اس پاس یہ جاننے کے لئے چلیں گے ہمارے سہیوگی چرن سنگھ سہراوہ دلی سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پیوش گاڑ اس وقت غازیباد میں موجود ہے پیوش اگر آپ کے پاس آئیں اس وقت تو کیا ہے ستھتی اتنی خراب ائر کالٹی ہے گڑوطہ پردوشن کی وجہ سے خراب ہوتی جا رہی ہے ہوا کی سانس لینے میں بھی پریشان ہو رہے ہیں لوگ دیکھیں بالکل آپ کو بتا دوں غازیباد سمیت ڈلی ان سی آر اس سمیت چیمبر بنا ہوا ہے جہاں دمگوٹو ہوا کے علاوہ ساف ہوا لوگوں کو اپلپد نہیں ہو پا رہی ہے تو لوگ گھڑ گھڑ کر دینے کو مجبور ہے گریب لاغو کرنے کی بات کہیں جا رہی ہے پر کہیں نہ کہیں جو کوائٹی ہے اس میں صدار نہیں دیکھا جا رہا ہے آج کے اکی آئی انڈیکسی اگر ہم لوگ بات کریں تو یہاں لگاتار تصویروں میں دیکھیں گے کہ یہاں لگاتار تین سو سے چار سو کے بیٹ میں بنا ہوا ہے اور لونی میں جو میٹر یہاں پر شو کر رہا ہے وہ لگ بک چار سو سات کے قریب ایک نائٹ جو کی گمبیر کی شریونی میں آتا ہے وہاں دکھائی دے رہا ہے تو اس کو مانا جائے کہ بلکل نقصان دائک ہوا میں ہم لوگ ساتھ لے رہے ہیں اور بیماری کی طرف اگرسر ہو رہے ہیں ڈاکٹروں سے جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ان کا صافتہ تو کہنا ہے اکسٹمیٹک اور برانکائٹیز آج کے پیشنٹوں کی دکھتوں میں خاصا ایجافہ ایسے میں دیکھا جا رہا ہے اور جو پیشنٹ کی تعداد ہے اس طرح ان کی کلنک یا ہسپیٹر میں پہنچنے والوں کی وہ لگاتار بڑھ رہی ہے کیونکہ ہوا کا جو ایئر پالٹی انڈیکس ہے وہ لگاتار شو کر رہا ہے چار سو سے اوپر کا آکڑا یا چار سو کے آسپاس کا آکڑا جو کی گمبیر کی شریف میں آتا ہے کسی بھی طرح کی سینئر ہارٹ اٹیک یا برین سٹوک جیسی بیماریوں کو سب سے تیرے سائٹوں کو چنا ہے جہاں پر چلکاو اور وارٹر سپرنکر کے جوارہ چلکاو کروایا جا رہا ہے پر اس سے بھی یہاں پر گلووتہ میں کوئی صدھان نہیں دیکھا جا رہا ہے بلکل پیوش یہ لوگوں کے لئے پریشانی کا بھی سبب ہے علاقی اس میں کارن بھی کئی جگہ پر بڑے سر پر ہم ہی لوگ ہیں چردن سنگھ کے پاس چلیں گے ہمارے سیو کہ دلی میں اس وقت محضور ہے چردن سنگھ دلی میں بھی بہت سارے قدم اٹھائے جا رہے ہیں دلی سرکار بہت سارے قدم اٹھا رہے ہیں لیکن اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے جی بلکل میں دلی کے منصہ آرام پارک میں موجود ہوں جہاں پر لوگوں کا کہنا ہے کہ صبح جب وہ صبح اٹھ کر کے پارک جاتے ہیں تو اس سمیں ان کے گلے میں کچھ کچھ ہونے لگتی ہے اور پارک جانے کے بعد ان کے آنکھوں میں جو ہے وہ چلن ہونے لگتی ہے کچھ لوگوں نے پارک بھی جانا چھوڑ دیا کچھ لوگ میرے چاہت موجود دے ان سے بات کر لیتے ہیں کیا کہیں گے جب سبھے پارک جاتے ہیں تو پارک جانے سر بلکل آنکھوں میں جلن پیدا ہوتی ہے بچوں سکولی چھوڑنے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ میں پیدا رہے ہیں کراسی سکوری ہو چکی ہے کافی ادکار ہے تو کافی بہت دکت پرولم آچکت ہو رہے ہیں ہمارے پیتا جی جی کو اس لگی پرولم ہے ان کو یہ لگاؤ چار پانچ دنوں سے بہت زیادہ پرولم ہے ہم تو جاتے ہیں گھر میں رہو اچھے طرح رہو لیکن پھر بھی دکتر بہت پریشانی بہت رہی ہے آپ کیا کہیں گے پردوسنگیتی صاحب یہاں پہ سمسیاں سمسیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں کہنے والی کوئی پبادی نہیں ہے پردوسن اور یہاں پہ بلکل سفہ نام کی تو بلکل چیزی نہیں ہے چاہاں بھی دیکھ لیے ہر دو قدم پہ دو دن چار دن پہ جھارو مارے کے وہی پہ اکھٹے کر کے چھوڑ دیں گے وہی دھول مرتی ہے کہنے والی بات میں پیچھے کامیرہ کر کے دیکھ لیے اگل یہ کیا کہیں گے آپ پارک جاتے ہیں اور پارک جانے پہ آپ کیسا لگ رہا ہے کیسا لگ رہا ہے سانس بول دیے آستمایک بیماری ہے اور اتنی اتنی دکت ہوتی ہے یہاں پہ بیٹھنے بہت زیادہ دور اڑتی ہے اتنی دکت ہوتی ہے سانس رینیم دکت آئی کہیں نا کہیں لوگوں کو پردوشن سے جو سمجھا ہو رہی ہے کیونکہ جب اسپارک جاتے ہیں تو ناک سے بھی پانے نکلنا شروع ہو گیا اور گلے کی بات پیر تو گلے میں وہ کچھ کچھوں لگے بچوں کو اور گجروں لوگوں کو بہت زیادہ سمجھا ہو رہی ہے جی بلکل بہت شکریہ آپ کا اسپارک جانکاری دینک کے لیے